اسلام علیکم ناظرین آج کی بیلو رپورٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفض سعید ناظرین آج پروگرام کرنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ آج گیارہ ستمبر ہے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا یوم وفات ہے اس کے ساتھ ساتھ گیارہ ستمبر کو اور بھی واقعات ہوئے گیارہ ستمبر میں نائن الیون کا واقعہ پیش آیا پھر کراچی کا ایک نائن الیون بھی ہوا وہ تھا سانیہ بلدیا تو اس طرح تین اہم واقعات تھے تو یہ بڑی اہم تاریخ ہے تو اور خاص طور سے امریکہ میں ہونے والے گیارہ ستمبر نے تو پاکستان پہ بھی بہت دور اثرات مرتب کیے پاکستان کی سیاست میں بھی تبدیلی آئی عالمی سیاست میں بھی تبدیلی آئی اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آج تک ہمیں محسوس ہو رہے ہیں اغوانستان کی صورت میں ہوں بھارت کی صورت میں ہوں اور بہت سارے معاملات ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کی حوالے سے بہت خبر گرم ہیں ان کے حوالے سے بیانات بھی آ رہے ہیں لیکن وزیر اعظم عمران خان اپنے اس موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کے جو وسیم اکرم پلس ہیں وہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے کیونکہ ان کے ترجمان وزیر اعلیٰ کے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کوئی سازش ہو رہی ہے اس میں کئی لوگ ہیں ان تمام حوالوں سے ہم پوچھیں گے اپنے بیروچیف صاحبان سے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم واقعہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ ہیومن ریٹس کمیشن میں پیش ہوئے اٹھاون ممالک نے ان کے موقف کی تائید کی تو وہ بقول جو وزیر خارجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو بھرپور کامیہ بھی ملی ہے اس محاصر پر بھی پھر خود وزیر اعلیٰ بھی آزاد کشمیر جا کے دلسہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں اور سب چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں اسلام آباد کے بیروچیف جناب تاریخ چودری صاحب اس کے علاوہ لاہور سے بیروچیف انوار حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئیٹا سے مجیب احمد جو ہمارے بیروچیف ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن آج گفتگو کا آغاز جو ہے میں لاہور کے بیروچیف انوار حاشمی سے کروں گا کیونکہ اس میں معاملہ آ رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا پھر ہم اسلام آباد کی طرف جاں اور کوئیٹا کی طرف جائیں گے سلام علیکم انوار صاحب سلام علیکم السلام انوار صاحب یہ کیا ماجرہ ہے بار بار وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے خبریں بھی آتی ہیں لیکن پھر وزیر اعظم کا ایک موقف سامنے آتا ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پر گو کہ ہر طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں پنجاب میں پولس کی صورتحال دیکھ رہے ہیں ہلاکتیں دیکھ لیں بیروکریسی میں تبدیلی پولس میں تبدیلیاں ایک سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے گورنمنٹ اگر ماضی کے مقابلے میں موازنہ کریں ماجرہ کیا ہے کیوں اتنا دل ہے وزیر اعظم کا ان کے اوپر کہ وہ وہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے دیکھیں ریفر صاحب جب کلاس روم بگڑا ہوا ہو تو یقیناً مانیٹر بھی بڑا سخت ہونا چاہیے اور اس کلاس کا ٹیچر بھی بڑا سخت ہونا چاہیے جب تک آپ یہ حقائق تسلیم نہیں کریں گے جہاں پہ آپ نے 99 یوٹرن لیے ہیں وہاں بہتری کے لیے اگر ایک یوٹرن لے کے سو یوٹرن پورے کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کوئی اچھی قیادت مل جائے گی صرف آپ نے اپنی چیس پہ ڈٹے رہنے کے لیے نہ تو پی ٹی آئی کے اندر جو لابیاں ہیں ان کا کہنا ماننا ہے اور نہ پبلک کا مطالبہ ماننا ہے کہ پنجاب جو کہ اس ملک کا 60 فیصد حصہ ہے اس کو ایڈمیسٹر کرنے کے لیے اس کی ایڈمیسٹیشن کے لیے ایک بہت اچھا ایڈمیسٹیٹر چاہیے بہت ہی شریف نفس ہیں مزدار صاحب بہت ہی سخت اور بہت ہی تجربے کار جو ہے وہ لیڈر چاہیے جو کہ وہ تبدیل نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ وزیراعظم کو آ کے پنجاب میں کلاس لینی ہوتی ہے اور ایک پندرہ دن بعد جو ہے وہ بزدار صاحب کو اسلام آباد بلا کے جو ہے ان کو ڈی بریف کرنا ہوتا ہے تو یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پولیس جو ہے وہ بے لگام ہو گئی ہے عمران خان کا جو بیانیہ تھا یا ایک ڈکٹیشن تھی یا ایک آرڈر تھا وہ پنجاب پولیس نہیں مان رہی کانسٹیبل ایس ایچو کو نہیں مان رہا ایس ایچو ایس پی کو نہیں مان رہا ایس پی ڈی ای جی کو نہیں مان رہا ڈی ای جی آئی جی کو اور آئی جی وزیراعظہ کو عبیر نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے عمران خان کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پا رہا تو بنیادی طور پر آج کی ملاقات بھی یہی ایشو تھی سرکاری طور پر علامیہ میں پولیس کے معاملات کے علاوہ بلدیاتی نظام کے بارے میں بھی گفتگو کا جو ہے وہ تفصیلات جاری کی گئی ہیں جس پہ ہم بات کریں گے کہ بلدیاتی نظام آگے اس کی بیل منڈے کیوں نہیں چاڑ رہی ابھی تو پولیس اصلاحات کے بارے میں غور و فکر کیا جا رہا ہے اور سوہ سال میں انہوں نے عوام کو اور غریب کو کچل کے رکھ دی ہے تشدد کے واقعات ہیں کہ رکنے میں نہیں آرہے اور شرمندگی ہے کہ وزیراعالہ کے ترجمان کو ہر ہفتے بعد کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بزدار سب کہیں نہیں جا رہے کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے صورتحال جہاں رک گئی ہے ڈیڈ لاک کا شکار ہے اور پنجاب رکا ہوا ہے اس میں آپ جو خاص اور سے ان کے ترجمان جو ہیں شہباز گل کے حوالے سے بھی ایک بیان ان کی ٹویٹ بھی سامنے آئی اس پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے اس کے ساتھ ساتھ میں چلوں گا تاریخ چودری کی طرف تاریخ صاحب یہ بتائیں کہ عملا تو ہم بہت عرصے سے اپنے اسی پروگرام میں یہ ڈسکس کرتے چلے آرہے ہیں کہ وہ نہیں چل پا رہے ہیں وزیراعالہ پنجاب لیکن وزیراعظم اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے اب ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ایسا لگ رہا مرکز سے چلایا جا رہا ہے پنجاب کو خاص طور پر اور پھر جو تحریک انصاف کی جو دھڑے بندیاں ہیں وہ بھی حائل ہو رہی ہیں ان کی تبدیلی میں ایک وجہ یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سابق وزیراعالہ پنجاب اور جو سپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے جو ہیں ان کی پرویز علائی صاحب ان کی بھی ایک رکاوٹ ہے وہ بھی بزدار صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیا معاملہ آئی ہے دیکھیں یہ قویشتہ ایک درفتے میں یہ دوسری ملاقات ہے چیف نسر صاحب سے چیف نسر صاحب کی پرامسر سے اور دونے دفعہ ان کو چاند جو ہے صبح یا شام ان کو فون کر کے بلائے گیا کہ فوری طور پر وہ بنیدارہ پہنچے گئے یا پرامسر آفیس پہنچیں دونے دفعہ پہنچے آج بھی وہ قابینہ کا جلاس تھا کچھ چاند جلی رکوٹ ہوا کہ شاید وہ ادورہ چھوڑ کے آئے یا جیسے جلاس مکمل کر کے آئے ہوں بھی لیکن بہلا لوگ قابینہ کا روڑی جلاس چھوڑ کے ایشو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ایلان خان جو ہیں وہ اس وقت تک بزدار کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی اپنے جگہ پر درست ہے کہ بزدار صاحب جو ہے اس صوبے کو اس طرح سے نہیں چلا پا رہے ہیں اس طرح سے ان کو چلانا چاہیے اب ان دونوں چیزوں کو ملائے جائے تو یہ بھی درست ہے کہ درستہ ایک سال میں پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے سرگرام پنیمسور پاکستان نے آج تک جو کچھ کہا ہے بے بانے دوھل کچھ سر بعد اسے یوٹن بھی لیا ہے اس لئے کوئی چیز مکمل طور پر یقین سے نہیں کہہ جا سکتی کہ اگر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بزدار صاحب کے ساتھ ہیں تو کل واقع بزدار صاحب کے ساتھ ہوں گے آپ نے دوستہ ایک سال میں ایک نید درجنوں واقعات ہوئے ہیں مثلا اصد اومد صاحب کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ خبریں ہیں کہ کل اصد اومد صاحب جوہاں وہ صفحہ دے دیں گے یا صفحہ لے لیا جائے گا تو اس دن بھی صبح جو پی ٹی آئی کے بڑے اہم اہنما تھے وہ ٹویٹ بھی کر رہے تھے دیان بھی دے رہے تھے اور خود اصد اومد صاحب غالباً آئی اینس سے واپس آئے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہزاروں خواشیں ایسی کر خواش وے دم نکلے اور اسی شام کو ان سے صفحہ لے لیا گیا تھا تو یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت کا پی ٹی آئی میں تو بھی بھی آئے جائے گزشتہ سوہ سال میں کون سا ایسا دن ہے جس نے یہ خبر نہیں آئی کہ فاقی قبیلہ میں تبدیلی ہو رہی ہے فلان جنہوں نے تبدیل ہو رہے ہیں پرفارمنس سیکھی جاری ہے تو یہ تو روز خبریں آتی ہیں اب جہاں تک مزار صاحب کا تعلق ہے گزشتہ ہفتے ایک میٹنگ ہوئی جس میں حکومت کے ترجمان شریک تھے تشمیر پر اور دیگر ایشوز پر بیانیاں ترسید دیا جانا تھا تو اس میں ریپورٹن لی اور بڑے اثنٹک ذرائع سے ریپورٹن لی کروں کہ کسی شخص نے بیان کیا ہم نے پوچھا لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ وہاں کچھ لوگوں نے یہ بات چھیلی کہ بزدار صاحب کی جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے خاص طور پر یہ اسلاح الدین کا جو واقعہ ہوا تھا وہ پولیس حراست میں علاقوں کے تھے تو پرانیسٹر نے یہ بات جورا کے کہی کہ میں جب تک ہوں میں بزدار صاحب کے ساتھ ہوں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بہت انٹرسنگ بات کی کہ مجھے پتہ ہے کہ کون کون جو ہے چیز مسئل پنجاب بننے کے لیے کہاں کہاں درخواستیں دے رہا ہے کہاں کہاں درخواستیں لے کے جا رہا ہے اب تک کہ تو یہ سٹیویشن ہے کہ پارٹی میں دباؤ رہے ہیں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی اور ایسا گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ بزدار صاحب کا تبدیل کرنا چاہیے اور یہ بھی دوسر ہے کہ پنجاب کی جو ان کی پارلمانی پارٹی ہے وہاں تین چار لوگ ایسے ہیں جو سمجھے ہیں کہ وہ چیز مسئل بن سکتے ہیں وہ بننے کے اہل ہیں ایک جو لوگ مرکز میں بھی ایسے ہیں جو سمجھے ہیں کہ ان کا دعو لگ سکتا ہے تو تاریخ سے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں دھڑے بندی ہے مرکز میں بھی کہیں نہ گئیں اس طرح کی خیالات پائے جاتے ہوں گے دیکھیں پنجاب میں تشلیہ دھڑے بندی بھی ہے کہ وہاں پر ایک کولیشن گورنمنٹ ہے پی ایم ایل کیو جس کے پاس شاید درستی تھی میرا خیال ہے اس کے پاس بڑا اچھا شہر آل ہے دی اور وہاں پر فارمر چیم ملسٹر پنجاب جو کہ بڑے کامیاب چیم ملسٹر تھے دوہزار دو سے لے کر جو اگر آٹ سیکرس کے بعد جو نایزی راجن کے طور پر بھی وہ کام کرسے ہیں وہ ایک بڑے ہمیشہ مضبوط کنگیر کا طور پر رہتے ہیں ان کے ازگر جو ہیں وہ بڑا مضبوط جڑا ہے دیروکریسی کا باسر لوگ کا پولیٹیشن کا اور وہ پولیٹیشن جو ہے وہ پیپلز پارکی میں دی ہیں ٹو لیگ میں دی ہیں اور وہ لوگ بھی جو ہیں جو ٹکٹ کے سور کے لئے پیٹھے ہیں ایک سوال آپ کی بات کٹ رہی آپ اسے پوچھوں گا میں کہیں ایسا خدشہ تو نہیں ہے پرائم میریسٹر کو کہ اگر کہیں عثمان بوزدار ہٹتے ہیں یا تبدیل کیا جاتا ہے تو اگر میں ایک ویکیوم کریئٹ ہوگا اور اس میں پرویز الہی صاحب کہیں اس کینڈیٹ کے طور پر سامنے نہ آ جائیں یا کہیں کسی حلقے کی پسند میں نہ آ جائیں تو اس طرح کا کوئی خیال تو نہیں ہے شاید بجائے یہ بھی دیکھیں ایک ثوری یہ ہے کہ پرائم سے صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی تبدیلی آنے بھی ہے اور تبدیلی آنے ہوئی اور ناغذر ہو گئی تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ کسی تحادی جماعت کا نہیں ہونا چاہیے جاہر ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک جماعت جس کی 140 سٹے ہوں اور وہی جماعت جس کی 10 سٹے ہوں تو جس کی 10 سٹے ہوں اس کا بندہ رہے تعلقات کی بنیاد پر جو ہے وہ چیل مرسل پنجاب بند ہے اور اگر کبھی واقعی ایسا ہوا تو پرائم جو بتائیے کہ تو یہ بہت سے تھیورین ہیں بہت سے انڈرکرنٹس ہیں جو چلتے رہتے ہیں چل رہے ہیں ظاہر ہے سیاسی جماعتوں میں پاکستان میں ہمارا سیاسی کلچر ایسا ہے کہ نشاہ کشم کشل رہتی ہے خلق شاہ رہتا ہے اور لوگوں میں انکسری کے حصول کے لیے ساکت کے حصول کے لیے لڑائی رہتی ہے اور وہ گروپی جو ہے پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہے پارٹی سے باہر بھی ہوتی ہے ٹھیک 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 اب چلتے ہیں مجیب احمد کی طرح مجیب صاحب پولیس ریفارمز کی بہت باتیں ہو رہی ہیں اور جو آج دیکھا ہوگا آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی بیان کچھ اسی طرح حوالے سے آیا ہے پنجاب میں مسلسل پولیس جس طریقے سے بیہیف کر رہی ہے شہریوں کے ساتھ وہ خاص حدف تنقید بنایا جائے رہا ہے بلوزستان میں کیا صورتحال ہے وہاں کیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس حوالے سے کیا سوچ ہے مجیب صاحب پولیس ریفارمز کا شوشہ سنتے آ رہے ہیں ہم اس وقت سے جب پرویز مشرف چیز ایک دیکٹیز اور صدر ہوا کرتے تھے اور اس وقت سے یہ معاملہ سپینڈنگ میں ہی چل رہا ہے پھر شویف سڈل آئے انہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ ریفارمز لیں گے لیکن وہ آ نہیں سکیں لیکن پولیس کی جو صورتحال ہے وہ پنجاب یا سن سے کافی بہتر ہے بلوزستان میں یہاں پہ وہ روئیہ اختیار نہیں کیا جاتا عوام کے ساتھ جو شہر پنجاب میں کیا جاتا ہے یا انٹیریر سن میں کیا جاتا ہے یہاں صورتحال کافی بہتر ہے لیکن یہاں جو معاملہ ٹیڑا ہو رہا ہے وہ ہے پولیس اور لیویز کا اے اور بی ایریا بلوزستان میں پولیس ہے لیکن اس کی رسائی جو ہے وہ بہت کم ایریاز میں ہے اور وہ زیادہ تر اے ایریاز میں کام کر رہی ہے جو شہری علاقے ہوتے ہیں یا اس کے تھوڑے بہت علاقے جو بھی ایریاز ہیں جو دور دراز کے دیار کے علاقے ہیں وہاں پہ تو پولیس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے اور ہم ابھی تک یہی تینی کر پائے کہ ہم کب پورے بلوزستان کو پولیس ایریا میں کنورٹ کریں گے ہر جگہ پہ پولیسنگ ہوگی ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم نے کوشش کی گوادر کوئٹا کو ہم نے کوشش کی اور لیویز یہاں پہ ختم کر کے اس کو ضم کیا جائے پولیس میں پولیس کے معاملات باگے بڑھائے جائے لیکن اب بھی تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ بلوزستان جہاں پہ پولیس نہ ہونے کی وجہ سے مسائل اب بھی کھڑے ہیں اس جانب ریفارمز کی ضرورت ہے پہلے تو پولیس کو مکمل باقتیار بنانے کی ضرورت ہے جو لیویز دیریہ وہ بھی پولیس میں ضم کیا جائے تاکہ پولیس ہی مغو سکے اور کسی ایک کو ذمہ دار کھرائے جا سکے ماضی میں تو کئی مرتبہ یہ کہا گیا کہ فاتح ریفارمز آئیں بہت سارے معاملات فاتح میں بھی ہوئے آپ دیکھیں قبائلی علاقوں کو اس طرح ضم کیا گیا تو بلوزستان کے لیے کہا تو جاتا ہے عملاً کیا اس میں رکاوٹ کیا آتی ہے یہ پرویس مشرف کے دور میں کیا گیا کہ کافی ایریا کو بی ایریا کو اے میں کنورٹ کر دیا گیا لیکن ان کے جانے کے بعد جب دوبارہ صبح یہ حکومتیں آئیں جس میں نواب اسم ریسانی کی حکومتی بیپس بارٹی کی تو لیویز کا جو بی ایریا وہ واپس بحال کر دیا گیا کیا اس میں سرداری نظام ایک جو ہے وہ کسی طورہ ختم نہیں ہوا پا رہا یا اس سے جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں جی بالکل یہ انگریز کا شروع کردہ نظام ہے جس میں اس نے ٹرائبز کو ابلائج کرنے کے لیے لیویز فارم کی تھی ہر ٹرائبز سے لوگوں کو لے کے ان کو نوکریاں دی جاتی ہیں اور وہ اپنے علاقوں میں ہی رہتے ہیں لائن آرڈر قائم کریں یا نہ کریں وہ ایک علیہدہ مسئلہ ہے لیکن ایک سیاسی رشوت تھی جس کو برقرار رکھا گیا ہے اب وزیرالہ بلوستان نے ایک قدم اٹھایا ہے کوئٹہ لزویلہ اور گوادر کے ایریاز کو لیویز کو ضم کیا گیا پولیس میں اور اب وہ پولیس آئی جی کے اندر کام کریں گی ورکنگ بھی ہوگی اس سے پہلے تو لیویز کا یہ ہے کہ لیویز کے اگر سو لوگ ہیں تو اس میں سے دس ہی شاید کام کر رہے ہوتے ہیں باقی نوے تو صرف تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ٹرائبز کی بیسنس پر برتی ہوتے ہیں ٹھیک 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 نجیب آپ کی طرف پھر آتے ہیں دوبارہ اب ایک مرتبہ پھر ہم چلیں گے حاشمی صاحب کی طرف حاشمی صاحب آپ کے لئے جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ میرے پر اور سوالات گل صاحب کے حوالے سے جو ترجمان ہیں وزیراعلا پنجاب کے انہوں نے خاصی سیریز باتیں کی ہیں بڑی سخت باتیں ہیں وہ جو انہوں نے کی ہیں کہ سازش ہو رہی ہے پانچ لوگ ہیں وہ پانچ لوگ کون ہیں جو سازش کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت ختم کروانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں پھر ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کا ترجمان زیادہ لگ رہے ہیں وہ دیکھیں یہ رائے ہے یقیناً وہ بہتر جانتے ہوں گے ترجمان ہیں اور جن کو وہ سنانا چاہتے ہوں گے انہوں نے بھی میں سے سن لیا ہوگا کہ وزیراعظم کا کوئی پروگرام نہیں ہے بنیادی طور پر کوئی اتنی گھنبیر یہ سوال نہیں ہے جس کا جواب نہ مل سکے چودری برادران علیم خان اور پھر اس کے پیچھے جہانگیر ترین ان کا کاف لیگ سے بڑا تعلق رہا ہے ماضی میں یہ ایک ٹرائک ہا تھی جو مل کے اپنے کام بھی کیا کرتے تھے اچھے کام بھی بہت کی ہیں ان لوگوں نے اب یہ پاور سب کچھ انویسٹ کرنے کے باوجود چودریوں نے اپنی پوری پارٹی دے دی یہ حلیف بن گئے ہیں علیم خان نے بے پناہ انویسٹ کیا ہے جہانگیر ترین نے بے پناہ انویسٹ کیا ہے ٹیکنیکل مارک آ گئے ہیں جہانگیر ترین نائل ہو گئے علیم خان نیپ کیسز میں آ گیا تو عمران خان کو بہت باتیں سننی پڑے اس لیے وہ مجبور ہو گئے کہ جب تک آپ کلیئر نہیں ہوتے اس وقت تک نہ تو آپ کو وزارت مل سکتی ہے اور نہ آپ مداخلت کر سکتے ہیں اب وہ زور لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا وزیراعلا بنا دیا جائے جو علیم خان چودری برادران کا پسندیدہ ہو اور جہانگیر ترین کی بھی اس کی حمایت ہو لیکن بلکل سوال کا جواب بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑے جو اس میں آڑے ہوگا پھر وہ شاہ محمود قریشی کا گروپ ہے یہ دو ہیں جہانگیر ترین اور شاہ محمود جو کہ رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہیں عمران خان کے دائیں بائیں بازو ہیں اور بہت ہی پارٹی میں ان کی کنٹریبیوشن ہے دونوں کو نراز نہیں کرنا چاہتے اس لئے اتفاق کیا ہوا ہے کہ جتنی مرضی باتیں سن لیں بزدار ہی رہے گا ورنہ بڑے بڑے محاذ کھل جائیں گے یہ تو صورتحال ہے جس پہ انڈریکٹ تو حاشر صاحب کا ہمارے شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں وہ خارجہ امور پہ توجہ دے پائیں گے اتنا اہم مسئلہ کشمیر کا ہے وہ دنیا بھر کے دورے کرتے ہیں یا پنجاب کی سیاست میں بھی نظر رکھے ہیں ساتھ ساتھ کو دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خود وزیر اللہ بننا چاہتے ہیں ان کی اپنی لابی کا بندہ ہونا چاہیے پنجاب کی سیاست کے گڑھ ہیں اس کے بغیر ان کے معاملات نہیں چلتے اس لئے یہ کہنا کہ اگر وہ وزیر خارجہ بن گئے ہیں تو وہ پنجاب کے معاملات پر اپنے علاقے کے صوبے کے معاملات پر نظر نہیں رکھیں گے وہ رکھیں گے اب آگے چلتے ہیں نا دیکھیں جو اصل چیز یہ ہے کہ یہ تو جگڑا چلتا رہ گا اصلاحات کا آپ اندازہ کریں کہ کتنی آئیڈیل گورنمنٹ ہوگی اور ان کا ریسرچ پر کتنا ہوگا کہ سوہ سال بعد جب انہیں پوچھا گیا کہ آپ بدنامی بہت آگئی ہے پولیس کی اصلاحات کہاں سے شروع کی جائیں تو آئی جی صاحب نے وزیراعظم کو مشورہ دیا اور وزیراعال اور وزیراعظم نے قبول بھی کر لیا کہ آفیسرز کے کام کے دوران تھانے کے اندر موبائل لے جانا بند کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ تشدد والی ویڈیو آؤٹ نہیں ہوگی تو کیا پولیس کا نظام کتنا خوبصورت ہوگا یعنی تشدد جاری رہے گا ویڈیو آؤٹ ہونے سے بڑھ جائے گی یہ سب سے بڑی اصلاحات میں سے ایک اصلاح جو ہے پیش کی گئی اور اس کو اپریشیٹ کر کے قبول کر لیا گیا تو بے وقوف بنانے والوں کے آپ کمالات دیکھیں کہ جس پہ واہ واہ کرے وزیراعظم اور وزیراعلا اور کہیں کہ ہاں اس سے پولیس آئیڈیل ہو جائے گی تو پھر اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سوچ کہاں پر جاری ہے تو اس لیے مگر حاشر صاحب بے وقوف بننے والوں کا بھی تو کمال ہے کہ جب اس طریقے سے یہ رکھی اور انہوں نے قبول کر لی تو میرے خیال میں جو بے وقوف بنے ہیں جنہوں نے اس کی تائید کی ان کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ان کا بھی ذکر بہت ضروری ہے بلکل ہی آپ نے ایک بات اس کو ہم لے کے چلیں گے میں آتا ہوں حاشمی صاحب اپنے تاریخ چودری صاحب کی طرف تاریخ صاحب یہ بتائیں کہ جب اتنا معاملات چل رہے ہیں ایک طرف پنجاب ہے ایک طرف سن سے بھی محاز کھل رہا ہے آج وزیرعالہ سن قائم علی شاہ نے بھی between the line بہت ساری باتیں بلکہ میں کہوں گا براہ راست گورنر سن جب موجود تھے مزار قائد پر تو وہاں انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ مرکز کی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا مداخلت بھی ہو رہی ہے تو ماز آ رہی بہت نظر آ رہی ہے جس کے بعد گورنر ہاؤس میں جو ان ہاؤس ان کا ایک میٹنگ بھی ہوئی جس میں کراچی کراچی ایک ایسا معاملہ بنا ہوا ہے جس پر کہ رفاہ وزیرعالہ بھی آنے والے ہیں سب اپنے بلدیاتی انتخابات کو آگے رکھ کر یہ بات کر رہے ہیں تو ایسے میں وزیرعالہ کس طرح آگے جب کہ آگے انہیں اقوائی متحدہ بھی جانا ہے بہت سارے اور معاملات ہیں پاکستان خاصی مشکلات میں گھرا ہوا ہے ایک طرف سن ایک طرف پنجاب کئی احسانیوں پر بلوچستان بھی شروع ہو جائے بلکل اس ٹھیک آپ نے بات کی کہ اس وقت اگر بینلوگامی سطح پر دیکھا جائے اور جو اس وقت جو کنبیس ہوتا ہے لاکھ کا ملکہ قوم کو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرانسٹو اور پاکستان کے تھے وہ کونسٹریشن کے ساتھ اور کلیریٹی آف میند کے ساتھ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں سفارتی اور بینلوگامی ذمہ داریاں ظاہر ہے پاکستان اس کا ایک فریق ہے تو اس کو ادا کرتے لیکن ان کو ظاہر ہے سبائی معاملات میں بلدیتی معاملات میں اور پارٹی معاملات ہر چیز خود دیکھنی پڑتی ہے اس کو جیسے ظاہر ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک کھلارہ جیسے کہتے ہیں پنجابی وہ زیادہ ہے اور اس کو سنیٹنگ کیلئی ہیلپنگ ہینڈ ہے وہ بہت کم ہے پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے بقیدہ کلکولیٹ کیا بہت سے لوگوں نے کہ اگر تبدیلی رفعہ تو پھر اس مطبادل کون ہوگا تو وہاں ایک اور سوال اور اٹھتا ہے اس سے پہلے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون مطبادل ہوگا یہ سوال پارٹی میٹنگ میں ہوتا ہے کہ جو ہماری تین مجارٹی ہے پنجاب میں اور جس طرح مشکل سے پنجاب میں حکومت سازی ہوئی تھی اگر واقعی کوئی نیا شخص آ گیا تو کیا اس وقت صورتحال ایسی ہے صورتمند ایسی جو ہے فیوری بر صورتحال ہے کہ کوئی اور شخصید آکے اعتماد قوت حاصل کر لے گی کوئی اور پارٹی فردہ نہ اٹھا جائے تو اور کوئی جو ہے وہاں ایلیمنٹ ایسے نہ ہوں وہ آ جائیں اور پھر جو ہے لینے کے دینے پڑ جائیں یہ صرف سن میں اب سن میں سٹویشن ایسی ہے کہ مرکز میں ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جن کے یہ خواہش ہے کہ ایک صبح جہاں ان کی حکومت نہیں ہے یا سازیوں کی حکومت نہیں ہے وہاں کوشش کی جا سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہے اور سرطور کوشش ہو رہی ہے سرطور کوشش ہو رہی ہے اور کچھ لوگ ایسے جو ہیں جو نیب کیسے پریشان ہیں پیپلز پارٹی میں ان پر کام بھی ہوا تھا اور کچھ لوگوں کے طرف سے کچھ نہ کچھ اچھا سکنیل بھی آیا تھا لیکن ظاہر ہے یہ جو سن حکومت ہے اس کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیرٹ اور سٹک دونوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جہاں ضرور پڑتی ہے اسی حکومت کا دعویٰ دے کر پیپلز پارٹی میں بہت سے کام کرائے جاتے ہیں اور جہاں ضرور پڑی ہوتی ہے وہاں پیپلز پارٹی کو اسی حکومت جو ان کے اپنی حکومت ہے جو عجیز کے لیے انہوں نے اس کی فیور دے کر ان کو رام کر لیا جاتا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑی بچی بغری مشکل ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر مرکز نے واقع جسے دن چاہا اور پسی پی کر لیا کہ حکومت تبدیل کرنی ہے تو وہ تبدیل ہو سکتی ہے اسی لیے پاکستان کے پیپلز پارٹی میں یہ بیث اب ہو رہی ہے کہ جو لڑکانہ میں سیٹ خالی ہے ہوئی ہے اس سے بٹو خاندان کی کسی فرد کو لائے جائے میرا اشارہ جو ہے وہ آسرا صاحبہ کی طرف سے کہ ایسی تجویز ہے کہ ان کو سبائی سمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑا کر ان کو سمبلی میں لائے جائے تاکہ بٹو خاندان کا ایک موجوان فرد جو ہے اس میں سمبلی میں بیٹا ہو تو جو بڑے اولڈ گارڈز ہیں جن کے طرح سے ناراضگی سامنے آتی رہتی ہے جن کے طرح سے کئی دفعہ ایسی نکس سگنل آتے ہیں کہ شاید وہ کسی اور طرح جا سکتے ہیں اس کی موجودگی میں پھر شاید اس طرح کی آوازیں نہیں آئیں گی یہ کسی بہری مشکلات میں ہیں مسائل بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سیاسی دباؤ بھی ہے اب ظاہر ہے یہ ایک حکومت جو ہے وہ چلانے اتنا سان کام نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی مقدمات بھی جو ہے بغیر رہی ہے آشین حکومت کا دباؤ بھی ہے اس کے خاتمے کا ساتھ ساتھ پرفارمنس کی ایشو بھی ہیں تو سندھ حکومت بھی اسی طرح کی ایشوز کا شکار ہے جس طرح پنجاب میں شکار ہے یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ اگر اچاروں صوبوں قوم دیکھیں تو اس میں سندھ کے جو وزیر اعلی ہیں اپنے وہ معاملات اپنی جگہ پر ہیں دوسرے لیکن اگر پریزنٹیبل چیف منسٹر نے تو وہ براد علی شاہی نظر آتے ہیں اگر ہم تینوں چیف منسٹر کا بغاز نہ کریں یہ بات دلکل درست ہے کہ اس وقت بہت زیادہ میڈیا کا بھی پرپیگنڈا ہوتا ہے سندھ کے بارے میں لیکن میں سمجھتا ہوں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ جو ہیں ان کی اگر کمپیرزن کیا جائے باقی تینوں صوبوں کے چیف منسٹر سے تو وہ زیادہ متحرک ہیں بھی آیا کہ پبلک سیفٹی کمیشن جس کا بہت عرصے سے مطالبہ ہو رہا تھا وہ بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے اس میں مختلف مختلف فکر کے لوگ ہیں اس بے اختلاف کے بھی لوگ ہیں جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایمکی ایم اس میں نہیں شامل ہوئی ہے اب اس پر بھی ہم اور آگے چل کے بات کریں گے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے بیلکم بیک ناظرین پروگرام بیرو رپورٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے ہمارے تینوں بیرو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے تاریخ چودری ہیں لاہور سے انوار ہرشمی ہیں کوئٹا سے مجیب احمد ہیں مجیب گفتکو کا آغاز میں آپ کی طرف سے کروں گا اور میں پوچھوں گا کہ جو اب ہم آتے ہیں کشمیر کی طرف وزیر آزم جو ہیں وہ مظفر آباد جائیں گے وہاں ایک جلسے سے خطاب کریں گے کتنی ایفرٹز موبیلائز کرنے میں کامیاب ہی آنے حاصل ہوں گی کہ جس طرح وہ جلسے بھی کر رہے ہیں اور بین الاقوامی محاصفر شاہ محمود قریشی دورے کر رہے ہیں وہ جینبہ گئے ہوئے ہیں تو یہ سب چیزیں کتنی اکارہ مثابت ہوں گی جفت اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ضرورت ہے کشمیر کے ایشو پر قوم کو موبیلائز کرنے کی اور وہ ملکی سطح پر وزیراعظم کر سکتے ہیں وہ اپنے دوروں سے جلسوں کا آغاز مظفر آباد سے کریں گے اور یہاں پہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کی پولیسی ہے کیا ہم کشمیر بنے گا پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں اور قوم بھی ہمارے طاعت ہے انٹرنیشنل ماہات پہ ہم بہت احسن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ جو جلسے ہیں یہ اس چیز کے لیے راہم بار کرے گی جو جنرل اسیمبلی میں وزیراعظم کا خطاب ہوگا یہ سپورٹ وہ لے کر جائیں گے اور بتائیں گے دنیا کو کہ پاکستان کی قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے وہ ایک ساتھ کھڑے ہیں کشمیریوں کی آزادی ان کی جہد و جہد صحیفی صفارتی امائیت کرتے ہیں اور آخری گولی آخری فوجی کا کام لنے کے لیے بھی تیار ہے اس چیز کو باور کرانا ہے انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی لوکلی بھی جب آپ موبیلائز کریں گے قوم کو اور خود نکلیں گے باہر تو لوگ بھی باہر نکلیں گے اگر حکومت ہاتھ پہ آت رکھ کے بیٹھ جائے گی اور لوگوں پہ چھوڑ دے گی تو معاملات شاہد اس طرح آگے نہ بڑھیں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اس طرح کے جلسے نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پورے پاکستان میں بلکہ میں دیکھوں گا بھارت کو واضح پیغام دینے کے لیے کیا کوئیٹا میں بھی کوئی جلسہ کرنے کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں کہ بلکہ بلکہستان کے عوام کو بھی موبیلائز کرنے کے لیے انہیں بھی اس میں شامل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے رفتہ بہت ضروری ہے ہم کے عوام پوری طرح متاثرہ ہیں انڈیا سے انڈیا کی رشا دوانیوں سے سب زیادہ متاثر ہم ہیں اس کی مداخلت کا ہم مو گولتا ثبوت ہیں اور آج عوام جو کشمیریوں کے لیے اٹھ کڑے ہوئے ہیں وہ اسی لیے اٹھ کڑے ہوئے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ بارتی مداخلت بارتی اردہ سرائی رشا دوانیاں ہیں کیا اس لیے یہاں پر ایک بڑے جلسے کی ضرورت ہے وزیراعظم کو خوض آنا چاہیے ان کے فیڈل منسلس کو آنا چاہیے اور ایک بڑا جلسہ اور ریلی منقض کر کے بلکہستان سے تیغام دینا چاہیے کہ بلکہستان میں سارے پاکستانی ہیں کوئی الگی پسام نہیں ہے اور یہ پاکستانی اپنی کشمیری باریوں کے ساتھ کڑے ہیں ٹھیک 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 حاشمی صاحب آپ کے طرف آتے ہیں یہ آپ بتائیں کہ جو اب انہوں نے بھی بات کیے خاصی کوششیں ہو رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے ایفرٹس جو ہیں سامنے آ رہی ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان جس طرح بین لوقامی محس پر ایک کوشش کر رہا ہے جنیوہ کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں پر اٹھاوان ممالک نے ایک تائید کی پاکستان نے جو پانچ چھ مطالبات رکھے تھے سامنے سب سے پہلے تو لوگ ڈاؤن ختم کرنے کی ایک بات تھی لیکن سب نے اس کی تائید کیے تو یہ ایفرٹس کے ساتھ تک کامیاب ہو سکیں گے کیا عالمی دباؤ پڑے گا کیونکہ یورپ اس طریقے سے مداخلت نہیں کر رہا نہ وہاں اسنی پذیرائی مل رہی ہے دیکھیں یورپ کے دروازے پہ تو دستک ہو چکی ہے آپ بھی واج کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو بھی مختلف ذرا سے رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کشمیری پاکستانی اور دیگر جو غیر ملکی ہیں جن کے پاس مختلف تنظیمیں ہیں وہ کشمیر کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ یورپ کے مختلف ممالک میں مختلف اہوانوں کے سامنے مختلف شارعوں پر مظاہرے کر رہے ہوتی ہیں کرفیو کے بارے میں بھی وہ پورا ٹائم کلاو چلا رہے ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دو ہفتے تقریباً رہ گئے ہیں جب جرنل اسمبلی سے ہمارے وزیراعظم خطاب کرنے کے لیے جائیں گے تو پانچ اگست کی جو ہردرمی تھی بارت کی اس کا تسلسل جاری ہے جس کے خلاف پوری ایک تحریک جو ہے جس کو پاکستان لیڈ کر رہے ہیں آپ وزیراعظم مظافرہ باد میں خطاب جس دن کریں گے جمعہ کے روز دوسر دن بلوچستان سن پنجاب کی پی کے گلگت پلتستان میں ریلیاں نکل رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے وزیراعظم ایک سٹیج پہ کھڑے ہوگے اور پورا پاکستان ان کے پیچھے ہوگا اس ایشو پہ کم از کم اب یہ جو آج اور کل کی پیش رفت ہوئی ہے شاہ محمود کریشی وزیر خارجہ پاکستان اور اقوام متحدہ کی کوئی ہیمن رائٹس کانسل کی پچاس سے زائد ممالک نے جو علامیہ جاری کی ہے وہ بہت بڑی بنیاد ہے وہ بنیاد بنے گا کہ ہمارا اصل ایشو تو جی ہے کہ اس تصابر ہے جو ہے وہ تو یو اینو کی جنرل اسمبلی ہے وہ ایک قرارداد پاس کرے گی یا اکثریت جو ہے اس کا مطالبہ کرے گی لیکن جو کرفیو ہے یا ہیمن رائٹس کی ولیشن ہے ان کو گھروں میں بند کر کے گلیوں میں محصور کر کے نہ صرف نکلنے والوں پر تشدد کیا جا رہا ہے بلکہ نہ ان کو میڈیکل کی سہولت ہے نہ کھانے پینے کی سہولت ہے بچوں کی کیا حالت ہے بنیادی حقوق تعلیم اور صحت کی کیا حالت ہے بولنے کی سوشل میڈیا استعمال کرنے پر کتنی پابندی ہے حاشمی صاحب ایک بات پوچھوں گا میں کہ اتنی آوازیں بلند ہو رہی ہیں آپ دیکھیں کہ غیر ملکی میڈیا پر بہت رپورٹس آ رہی ہیں مسلسل دباؤ بڑھ رہا ہے لیکن بھارت پر بلکل اثر نہیں ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کا اس کی حد درمی برقرار ہے اس حد درمی کو ختم کرنے کیلئے کیا کیا جا سکتا ہے یقینا دیکھیں بلکل صحیح بات ہے جیسے وزیراعظم نے بھی کہا تھا یہ ہماری آئی ایس پی آر کے ترجمان نے قیدہ اشارہ کیا کہ ہمارے پاس آخری حربہ ہے جب دیکھیں گے کہ اجتماعی قبر میں دھکیلا جا رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو تو پھر ہم ہر عربہ استعمال کریں گے اس حربے کو دنیا کی طاقتوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خطہ لپیٹ میں آئے گا پھر پوری دنیا لپیٹ میں آئے گی بہتر ہے مظلوموں کے آواز سن لیا جائے اجلاس ہونے جا رہا ہے دو افتے بعد یہی پکار پکار کی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جرنل اسمبلی کے اجلاس میں بولا جائے بھارت کے غلاب آخری موقع نہیں بولا گیا تو ہمیں کوئی تیسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا اور وہ راستہ تاریخ میں مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے کہ ہر دور میں پھر استعمال کیا گیا ہے جب کچلا جاتا ہے تو پھر جہا ہے وہ جہاد جہا ہے وہ سرکاری سطح پہ بھی بلاند کیا جاتا ہے تو وہ حل تو موجود ہے اس پہ بالکل کسی قسم کی کوئی شک و شبے کے گنجائش نہیں رہنی چاہیے تو اس لیے بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت بہت بڑی غلطی اس سے سرزد ہو گئی ہے اس کے اپنے ٹوٹنے کا خدشہ ہے کئی طاقتوں نے دنیا میں اس طرح کی غلطیاں کی تھی اس کو انڈریکٹ دیکھا جائے تو سویت جونین نے بھی یہ غلطی کی تھی اس کو بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑا تھا آج تک بھگت رہا ہے تو اس لیے بھارت تو کوئی چیز بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں بلکہ آپ نے بات بیروس کے لیے اگر بھارت ان چیزوں سے سبق حاصل کرے تو شاید کچھ اس کی بات سمجھ میں آسکتی ہے تبدیلی آسکتی ہے تاریخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ امریکی صدر نے ایک بار پھر سالسی کی پیشکش کیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہندوستان اور امریکہ مل کر کوئی اس میں گیم کر رہے ہیں کوئی معاملہ ہو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ جی تاریخ صاحب تاریخ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں ریفہ تاریخ صاحب آپ کی طرف آجاتا ہوں میں یہی سوال کو لے کر کہ جو امریکی صدر نے ایک مرتبہ پھر ایک سالسی کی پیشکش کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا امریکہ کوئی ایسا گڑ جوڑ تو نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں ایک انہوں نے پیشکش کی انہوں نے ریفیوز کر دیا پھر انہوں نے پیشکش کر دی اور جس قسم کے فیصلے امریکی صدر کرتے آئے ہیں اور جو قسم کے بیانات آتے ہیں ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ ایسا بیان دے سکتے ہیں دیکھیں اپنوں کہ جس طرح افغانستان کے اندر امریکہ پھس چکا ہے اس سے بہت سی غلطیاں بھی ہوئی ہیں وہ غلطیاں آپ یہ جو پاکستان اور بھارت کی معاملات میں سالسی کا بار بار وہ پیشکش کر رہے ہیں یہ غلطی نہیں دورائیں گے یہ اس طرح کا کوئی انڈائریکٹ دوکھا نہیں کریں گے انہیں یہ ایک لمبی اس کی کہانی ہوگی جس کو کسی وقت بیان کریں گے لیکن میں لنک کرنا چاہوں گا جب آپ نے پروگرام کے انٹرو میں اس کا نائن الیون کا حوالہ دیا افغانستان کے معاملات کا کچھ حوالہ دیا تو افغانستان کے معاملات میں اب آپ دیکھیں کہ اٹھارہ انیس سال پہلے جہاں سے گیم شروع کی تھی واپس اسی گیم پہ آنا پڑا ہے امریکہ کو کیونکہ ایک بہت پڑے سائنٹس نے جن کو افغانستان میں جنگ کے دوران انٹروگیٹ کیا گیا تھا اس نے اپنے بیان میں کہا تھا جو پاکستانی میڈیا میں شائع ہوا تھا کہ پچیس سال دیکھئے گا امریکی انی تالبان کی قبروں پہ پھول چڑھائیں گے آج انیس سال بعد ٹرمپ جو ہے وہ تالبان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ان کو اقتدار میں حصہ دینے کی بات کر رہے ہیں تو جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ بیلس نہیں کر پائے تھے تو وہ بیلس کر کے دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں تو یہی جنگ جو ہے وہ اگر کشمیر اور بہارت کے درمیان لڑی گئی تو اس خطے میں امریکہ یورپ اور ویسٹ کے مفادات کچھ لے جائیں گے اگر جہاں بھی انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے نہ کی یہ مظلوم کا ساتھ نہ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آدھی دنیا سے وہ پہلے ہی مشکل میں پھرس گئی ہیں وہ چالیس پچاس ممالک کی فوج ہیں اور یہ طاقتیں یہاں پہ جو انصاف کا ساتھ دے گی ہنجی صاحب ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر آ گئے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا مجھے وہ پھر حاشمی صاحب کی طرف لے آنا پڑا اور ان کا بھی پوائنٹ ایو ایک سامنے آ گیا میں صرف یہ پوچھوں گا کہ امریکہ جو نے سالسی کی پیشکش کیے اس سے کوئی بھارت کی ہر درمی میں کوئی فرق پڑ سکتا اور ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے کہ اغوانستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور اچھی خبریں آ رہی تھی وہ اب کہاں ہوگا دیکھیں دو تین چیزیں پوچھیں ہیں پتہ میں اب آپ کا اتنا وقت ہے ایک تو یہ ہے کہ جو پریزیڈ ٹرمپ ہیں وہ تھوڑا اجلت میں تھے اور ان کا یہ خیال تھا وہ بڑے اپٹیمس تھے کہ نائن الیون کی جو انیورسٹری ہو سیئے اس سے پہلے وہ امریکہ طالبان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کی طرح شکل سائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ان کے لئے بہت بہت تاریخی ایک ٹریڈٹ ہو گا جس سے ظاہر ہے وہ محروم ہو گئے ہیں میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بات گھوم پھر کے پھر وہیں پر آئے گی امریکہ اس وقت اس سٹیویشن میں ہے اور جس طرح جو اس کے آگے سٹیٹیجنگ مقاصد ہیں اس خیصے میں میرا یہ خیال ہے انتہائی آجزانہ کہ وہ افغانستان سے جان شڑا کے جو افغانستان میں اس کا اس وقت اس کی انگیجمنٹ سے جان شڑا کر رہے گا تو اسی خیصے میں اسی جگہ پر رہے گا لیکن کسی اور رول میں کیونکہ انہوں نے آج سے دس پندرہ سال پہلے یہ تحق کیا تھا جب ان کو نظر آرہا تھا کہ چین جو ہے ایک معاشی جانٹ بننے جا رہا ہے اس کا راستہ روکنے کے لئے اس کو کرٹیل کرنے کے لئے اس کو کنٹین کرنے کے لئے ان کی اس خیصے میں ضروری ہے اس لئے وہ بھارت کو بھی اپنا ایک بہت بڑا دوست بنانا چاہتے ہیں بنا چکے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے بڑے ایگریمنٹ کیے ہیں اسی لئے وہ افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں رہیں گے کسی نہ کسی رول میں اسی لئے وہ سینٹرلیشیا میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اور اسی لئے سینٹرلیشیا میں بھارت جو ہے اپنا سب سے بڑا دنیا کا بھیر جو ہے وہ بنا رہا ہے اور وہ بنانے میں کافیت تک کامیاب ہو چکا ہے وہ تو ہر یہاں پر رہنا ہے لیکن وہ جلدی کر گیا جلدی کے وجہ سے ان کو کچھ مقصانہ بھی اٹھانا پڑے لیکن بات پر وہیں آئے گی اور ایلٹی میٹلی یہ مہدہ ہو جائے گا مہدہ ہونے کے بعد امن ہوگا یا نہیں ہوگا اس بات کے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو نارس میں جو نارس کی فورشز ہیں خاربہ جو ادردن پشتونز ہیں وہ اس مہدے جو مطرقہ مہدہ ہے اور خود اغوان حکومت بھی اس سے خوش نہیں ہے جی جی بالکل وہ بیچینی کا ظاہر کر رہے ہیں ابھی ایک ریسینٹ کریکٹر جو ہے ابھی شاید اتنا زور سے منگریان پر نہیں آیا ریسین میڈیا جو ہے وہ آج کل جو احمد شاہ محصول ہوتے تھے ان کے ساوزادے ان کو آج کل ہوا نارس ایریاز کے نارس ایلائنس کے لیڈر کے طور پر بارنے کوشش کر رہا ہے بی بی سی وائس او امریکہ اور خاص طور پر جو ایس پی ہوگا رہا ہے فرانسیسیوں سے نشان کے طلب پاد رہے ہیں ان کے پنشنے یورپن میڈیا کا بھی بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ جی جی اس کو خاص طور پر بارنے کوشش کر رہے ہیں تو ایسی فورسز ایسے ایلیمیٹس ہیں جو کہ اس محضے کو خراب کرنے کے لیے کوشش بھی کریں گے اور کریں گے اور کرتے رہیں گے ظاہر ہے یہ ایک مستقل خلفشار کا علاقہ ہے مادہ ہو جائے گا آمن ہوگا یا نہیں ہوگا الگ بات ہے اب اسی طرح آپ نے کہا کہ جو پاکستان کا کردار ہے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے پاس جو لیوریج ہے سن وہ افغانستان کی وجہ سے ہے لیکن اس میں میرے لیے اس میں تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ لیوریج جو ہے بہت نانگ ٹرم نہیں ہے آج نہیں تو کل افغانستان کا معاملہ جو ہے کسی نہ کسی اونٹ یا کس کروٹ بیٹنا ہے اس کے بعد پاکستان امریکہ کی نظر میں پاکستان کی اہمیت کیا ہوگی اس کے بارے میں ہمارے سفارتکاروں کو سفارتی مہارین کو پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی ریلیونس کس طرح برکار رکھنی ہے کہ ظاہر ہے یہ سٹویشن بہت لنبے سے تک نہیں رہے گی تو یہ چیزیں ہیں ظاہر ہیں جو فیصلہ ساز ہیں مجیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ بلوچستان کا ذکر ضرور آتا ہے جب افغانستان کا معاملہ ہو تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح امریکہ نے ابھی اس معاملے سے بیک آؤٹ کیا اب نئی معاہدے میں دستخط کیے چین حالا کہ اس بات کا حامی تھا تو خاصہ اہم روح بلوچستان کا کیا سوچ ہے بلوچستان میں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات اگر کامیتے ہیں تو اس خطے کی صورتحال بھی بہتر ہوتی ہے اور خاص طور سے بلوچستان کے حوالے سے اچھی خبریں پوزیٹیف خبریں آتی ہیں کیونکہ ہمارا چین بھی وہاں پر اس کی خاصی وہاں پر وہ ہے اور سی پیک کا منصوبہ آئے اس لئے چین کی بہت توجہ ہے اس خطے کے اوپر جیفر صاحب اس معاہدے کو ثبوتاج جہوں نے سے متعلق ہم نے سہلے بھی کئی بار متنبع کیا کہ اغوان حکومت اور نظرم ملائنز یہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملات آجے بڑھیں اور نائی بارتی لوبی چاہتی ہے اور جو کچھ اغوانستان میں ہوا تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک فوجی کے ایک قتل کی ذمہ داری جواز بنا کہ ٹرمپ نے اس مذاکرات کو ختم کر دیا ملاقات کو بھی منصوب کر دیا جبکہ اس سال سولہ تقریبا امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں مختلف جرپوں میں طالبان کے ساتھ اس پہ ریاکٹ نہیں کیا ہے ریاکٹ کیا ایک فوجی تھے لیکن یہ نہیں بتایا فوجی کون ہے یہاں پہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس فوجی کا ذکر کر رہے تھے وہ ایک عالی فوجی افسر ہیں جو اغوان آرمی کی ٹریننگ فسیلٹی میں قتل کیے گئے اور ان کو مارنے حالا تو ٹالبان نہیں تھا ایک اغوان فوجی تھا جو ٹریننگ کے لیے وہ موجود تھا اب چیزوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے کہ وہ فسیلٹی اغوان حکومت کی تھی وہاں پہ جو لوگ ٹریننگ کے لیے آئے تھے اس میں ضائع کر شمادی تیار کے تھے ان کی فیرنگ سے وہ مارا گیا اور وہ ملبہ سارا ٹالبان پہ آیا اور اس کے بعد معاملات کو ختم کر دیا گیا جو اغوان گورنمنٹ کی خواہش تھی باگتی لابی کی خواہش تھی وہ پورا ہو گیا اس معاملات کو اس سے بیل کو آدھے مندے نہیں چلنے دیے جائے گا کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالی جاتی رہے گی کسی نہ کسی طریقے سے اب تاریستان نے امیشہ محصول کے بیٹے جا ذکر کیا ایک نئی قوت کو بارہ جا رہا ہے اور یہ معاملات سٹیسل نہیں ہونے دیے جائیں گے پورے بلوستان کی خواہش ہے کہ اغوانستان پورامنو وہاں پہ ہمارا بہت سٹیک ہے وہ پورامنو کا ہمارے یہ بارڈر سیف ہو جائے گا لیکن جب کوئی ایسی ایفرٹس ہوتی ہیں تو پھر اس قسم کے واقعات کیوں ہوتے ہیں حملے بھی شروع ہو جاتے ہیں چاہے وہ طالبان کی طرف سے ہوں معاملات باتچیس جو اکھٹائی پر پڑھنے لگتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کون لوگ کون اناثر ہوتے ہیں رفض بلکو کلیر ہے کوئی جو جس کے سٹیک اغوانستان میں ہے وہ نہیں کہہ گا اس وقت سب سے بڑا کاروبار سب سے بڑا بزنس اس وقت نہیں لیا جا اغوانستان میں چاہے وہ آپ روڈ ڈیویلمنٹ سے متعلق ہو یا اور انفرسٹرکچر سے متعلق ہو تمام بڑے بڑے ٹھیکیوں ان کے پاس ہیں تمام کاروبار ان کا ہیں اقتصادی ان کے تمام جو فوائز ہیں وہ اغوانستان کے حاصل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ وہ اس کو بیس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور اس کو وہ کسی صورت کھونا نہیں چاہتے اس معاملے میں وہ اغوان حکومت کو بھی یوز کر رہے ہیں شمالی اتیار کو بھی یوز کر رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح یہ علاقہ دستراب رہے گا بلوستان کے آئریا دستراب ہوگا اور وہ جو خواب ہے سی پیک کی کانیابی کا وہ شرمندہ تعدیب نہیں ہوگا چین کے لئے بھی مسائل پیدا ہوں گے بلوستان بھی ترکی نہیں کرے گا بہت ساری چیزیں جوڑی ہوئے ہیں اور اس کو جب آپ وصی طرح میں دیکھیں گے تو فائدہ آپ کو ایک ہی کن آتنہ ہوتا نظر آئے گا وہ پہلا بھارت ہے اور دوسرا امریکہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں انسٹیبلیٹی سے فائدہ اٹھا رہا ہے ٹھیک 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 بہت بہت شکریہ مجیم صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے ہیں میں شکریہ دا کروں گا تاریخ چودری کا بھی انوار حاشمی کا بھی ناظرین کا پروگرام دیکھا اور ہم نے بہت سارے موضوعات کو اس پر ٹچ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارا مین فوکس تو وزیر اعلیٰ پنجاب والا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے جو یہ ہمارے داخلی معاملات ہیں اس پر توجہ کم کر کے بین اللہ قومی معاملات پر توجہ دینی چاہیے اور بین اللہ قومی معاملات میں بھی ہمارے ارگر جو لوگ ہیں جو اغوانستان کی صورتحال ہے کشمیر کی صورتحال ہے ان تمام چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو بیرونی دشمن کم نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے جو داخلی انتشار ہے داخلی صورتحال ہے جو سیاست مقامی جو چل رہی ہے اس کو تو ہم آپس میں باچیت کے ذریعے کر سکتے ہیں تھوڑی سی لچک پیدا کرنا ہوگی اپنے روئیوں میں اور تھوڑی سی لچک سے یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن بین اللہ قومی معاملات درست نہیں ہو سکتے اور خاص طور سے بلوچستان کے حوالے سے جو مجیب نے بات بتائی ہے کہ بھارت کے بہت انٹرس ہیں بھارت بہت فوکس کی ہوئے اس فوکس کو کم کرنے کے لیے ہمیں توجہ دینا ہوگی اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اپنے میزبان رفض سعید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ